الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین السلام و السلام على من کان نبیہ و آدم بين الماء والطین ولا آلیه و صحابیه و ازواجیه و زریتیه و احل بیتیه و علماء احل سنتیه والناس اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمته فبذلك فليفرحون هو خیر مما يجمعون صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی القریم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہاللزین آمنون آمنون سلو علیه و سلیم تسلیم بڑی محبت دینال اس یقین دینال درود پڑے آجے کیسی عیتے بے کے پڑھنے یا گمپد خزرہ وچاکہ سماعت فرمان دینے پڑھو صلاة و السلام بلند آماز دینال پڑھو صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیہ یا سیدی رحمتا لیل آلمین قدیعہ گریبان دے محلے یا رسول اللہ قدیعہ جاؤ گریبان دے محلے یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دتارا یا رسول محلے محلے یا رسول اللہ قدیعہ محلے یا رسول اللہ 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 حلے یا رسول اللہ محلے یا رسول اللہ محلے یا رسول اللہ حدیعہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین سٹیج تے علمائی کرام تشریف فرمانے دوران خطبہ جڑی میں آئے کریمہ تو آدھے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت مینو عدوت حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب انہوں سن سنا کے اس دیوتے عمل کرنے دی بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون اللہ فرمایا کل اے محبوب فرما دیجئے بولو سبحان اللہ اے محبوب فرما دیجئے اللہ خود بھی فرما سکتا تھا اللہ خود بھی ہمیں آرڈر دے سکتا تھا حکم دے سکتا تھا لیکن اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان اپنے نبی کا وسیلہ ڈالا ہے اللہ نے ڈریکٹ نہیں بیان کیا ڈریکٹ نہیں فرمایا جو وسیلے کے منکر ہیں اللہ نے ان کو بتایا کہ اگر میں ڈریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب نہیں ہو سکتا بیچ میں کوئی وسیلہ ڈالنا پڑتا ہے تو تو وسیلے کا منکر کیوں ہے اللہ نے فرمایا کل اے محبوب تو فرما دے تم فرما دو یا اللہ کی فرمانائیں اللہ فرمانائیں بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ جدو تو انہوں کوئی خوشی ملے تو انہوں کوئی رحمت ملے تو انہوں کوئی اللہ دی طرف و نعمت ملے یا اللہ پھر کی کرنا ہے اللہ فرمانائیں فَلْيَفْرَهُ پھر خوشی کرے آجے عبت نہ بولا سبحان اللہ اوہ عزیزہ نگرمی قدر حضرات ربِ کائنات نے فرمایا قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو وَخَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللہ نے فرمایا محبوب اے نا لوکانو کہہ دو اے نا لوکانو دس دوو یا اللہ کی دسنائیں کی کہنائیں اللہ فرمان دا جدو توڑے ہوتے میرا فضلووے میری رحمت ہوئے میری طرف اے نو کوئی وینا ملے یا اللہ پھر کی کرنا اے اللہ فرما دا ہے پھر خوشی کر اے آجے پھر خوشی کر اے آجے اوہ نبی پاک علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج سانو قرآن ملی آئے تَمُصطفٰ دے صدقے دنال ملی آئے آج سانو رمضان ملی آئے تَمُصطفٰ دے صدقے دنال ملی آئے آج سانو روزہ ملی آئے تا مصطفیٰ دے صدقے دنال ملی آئے حضرات رب کعبادی قسمیں آج سانو رب رحمان ملی آئے تا مصطفیٰ دے صدقے نل ملی آئے آج سانو اگر رب رحمان ملی آئے تا مصطفیٰ دے صدقے دنال ملی آئے رب کعبادی عزتی قسم اٹھا کے کہنا ہوا آج سانو والدین ملینے تا مصطفیٰ دیامد صدقے ملینے آج سانو اولاد لپیئے تو مصطفیٰ دی آمدہ صدقہ ملیئے اگر والدین اگر عزت ملیئے تو میرے مصطفیٰ دی آمدہ صدقہ ملیئے ابتنا بولو سبحان اللہ اگر والدین اگر عزت لبیئے تو میرے مصطفیٰ دی آمدہ صدقہ لبیئے اگر ماں نو مادہ مقام ملیئے تو میرے مصطفیٰ دی آمدہ صدقہ ملیئے او ماں سی جنو لوگ بیڑ بکری دی ترہ منڈی دے اندر فروخت کر دیسن آج اگر بیٹی انو بیٹی دا مقام ملے آئے مصطفیٰ دی آمد دا صدقہ ملے آئے اے او بیٹی ہے جنو لوگ پیدا ہوندے زندہ دفن کر دین دے سن زندہ درگور کر دین دے سن اے تے میرے آقا آئے تے میرے آقا نے آکے دسیا اے بیٹی زحمت نے بیٹی تے اللہ دی رحمت ہے اب بطرہ بولدہ سبحان اللہ بیٹی اللہ دی رحمت ہے اے میرے آقا آئے تے میرے آقا نے آکے دسیا والدین دا اے مقامے بیٹی دا اے مقامے پھر جے اگر سانو سب کچھ ملے آئے تو مصطفیٰ دی آمد دی صدقے نل ملے آئے پھر جے او نبی جنہیں آکے سانو سارا کچھ دس سے آئے جدو اس نبی دی آمد دا دین آوے پھر سانو کی کرنا چاہی دا فالیہ فراہو خوشی کرنی چاہی دی ہے وحبت رب اللہ سبحان اللہ او فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل کے محبت نالا کو مل گئے مصطفیٰ اور کیا سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل کے محبت نالا کو مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل کے تو سب سے اولا کو مل گئے مصطفیٰ اور کیا عزیزہ نے گرہ میں قدرز رات جو کچھ بھی لبائے مصطفیٰ دی آمد عصد کا لبائے نبی پاک علیہ السلام دے گو لوگ ترہ ترہ دیاں گلن کر لینے لوگ پچھ دینے یہ صحابہ نے ملاد منایا سی میں کیا ہوں صحابہ حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے سک کے باپ دا سر کلم کیتا ایس طرح کنوں پھڑیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر لے کے آگے میرے آقا فرمایا عبیدہ بن جرہ ایک کیتا ہی آقا میرے باپ دا سیرے آقا نے فرمایا ایک کیوں کیتا ہی حت بن کے عرض کر دنے اے بد دعا دے شیرے والے واللہ دیا زلفان والے بے شک میرا سکا باپ سی لیکن ہے تو اڑا گستاک سی میں باپ سمجھ کے نہیں تو اڑا گستاک سمجھ کے قتل کیتا ہے اب بطرہ بولو سبحان اللہ اوہ صحابہ جیڑے وہاہ نبی پاک علیہ السلام دی ذرا جنی بھی بے عدبی برداشت نہیں کر سکتے تو سیئے ہی ساڑے کنوں دلیلہ مانگ دے ہو کہ کیا صحابہ نے ملاد منایا میں کہا صحابہ نے ایک دن ملاد نہیں منایا صحابہ تے ہر روز نبی دا ملاد منا دے سن نبی پاک علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوں دے سن صحابہ تے ہر گڑی ہر سانس نبی دا ملاد منا دے سن راج لوکی سے انہوں پوچھ دینے کہ تسی ملاد منا دے ہو کہ تو انہوں ملدہ کیے ملاد منا دے تو انہوں بولو ملدہ کیے انہوں ایک سادہ جواب دے دے آجے انہوں اکھیا کرو کہ یار اسی ملاد منا نے آنا پتہ نہیں اور سا انہوں کچھ لبدہ یا نہیں لبدہ لیکن اسی جدو ملاد منا نے آنا تے ملاد منا کے اللہ دی بار گا اندر کی التجا کرنے آن کہ مولا ملا دے مصطفیٰ حبت رہ بولے سبحان اللہ اسی صرف مصطفیٰ دے سنگت اختیار کرنے آستے مصطفیٰ کل قیامت والے دن مصطفیٰ دے نال سردہ حت مل جائے مصطفیٰ دے نال جنر نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں قربت عاصل کرنے آستے نبی دعمیل آدمان آنے یہاں حبت رہ بولے سبحان اللہ ہے اللہ کے نبی ہے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں مسلح امامت پر حالت نماز میں اپنے ہاتھ کو بلند کیا حبت سے بولے سبحان اللہ پھر بولیے سبحان اللہ ہاتھ کو بلند کیا پھر واپس لے آئے جب نماز سے فارق ہونا تو صحابہ اکرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی سے پہلے تو کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہو علامہ صاحب نماز کی حالت میں ہاتھوں کو بند آجاتا ہے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جاتا لیکن اگر بلند بھی کیا جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کیا آئے اب سے بولیے سبحان اللہ ہاتھ کو بلند کیا مزید بلند کیا پھر مزید بلند کیا پھر واپس لے آئے جب نماز سے فارق ہوئے صحابہ اکرام نے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی سے پہلے تو کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا حضور نے فرمایا میں مسلح امامت پر تھا حالت نماز میں تھا میری نگاہوں میں تھی جنت اب سے بولیے سبحان اللہ فرمایا میری نگاہوں میں تھی جنت ارے اکل کی اندے جو نبی مسجد نبوی میں مسلح امامت پر کھڑے ہو کر جنت دیکھ سکتا ہے مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ وہ نبی آج بھی مدینہ شریف میں رہ کر اس رتہ باجوہ میں بیٹھ کر ان بیٹھے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے ان بیٹھے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے نارہ حیدر نارہ تحقیم نارہ غوثیہ سرکار قیامت منکار قیامت مکہ قیامت مدنی قیامت جشن عید ملاد النبی تاجدار ختم نبوبر نارہ رسالت میرے آقا علیہ السلام جو نبی مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر جنت دیکھ سکتا ہے وہ نبی آج بھی مدینہ شریف میں رہ کر یہاں بیٹھے کہ ایک غلام کو بھی دیکھ سکتا ہے میرے آقا نے فرمایا میری نگاہوں میں تھی جنت جنت میں میری نظر پڑی انگوروں کے گچھے پر جی چاہا اتار کے لے آؤں نہیں سمجھے بولا سبحان اللہ جی چاہا اتار کے لے آؤں فرمایا کھاتے رہتے کھاتے رہتے قیامت تک ختم نہ ہوتا اب اسے بولیے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میری نظر پڑی انگوروں کے گچھے پر جی چاہا اتار کے لے آؤں فرمایا قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا اب مجھے بتائیں یہ جو نبی مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر جس کا ہاتھ جنت تک جا سکتا ہے اس نبی کا ہاتھ یہاں بیٹھے ان گلاموں کی جولی تک بھی آ سکتا ہے اب بسے بولیے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر پڑی انگوروں کے گچھے پر جی چاہا اتار کے لے آؤں فرمایا قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا آخر یہ ہے کیا ایک انگوروں کا گچھا ہے فرمایا قیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں اس چوک کے اندر ایک ٹرک انگوروں کا اتار دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ اس کو فری میں لے جائیں کتنی دیر لگے گی دس منٹ بھی نہیں لگیں گے لوگ لے جائیں گے ایک ٹرک انگوروں کا دس منٹ کی اندر ختم ہو جاتا ہے لیکن میری آقا نے فرمایا ایک انگوروں کا گچھا لے آتا قیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا اب بسے بولیے سبحان اللہ ایک انگوروں کا گچھا میری آقا لے آتے وہ ختم نہ ہوتا پھر جیڑے کے اندر کے معاذ اللہ نبی مر کے مٹی چمل گئے میں کیا نبی فرمائیں کہ میں ایک انگوروں کا گچھا لے آتا وہ ختم نہیں ہوتا انگوروں کا گچھا ختم نہیں ہو سکتا وہ نبی کیسے ختم ہو سکتا ہے اب بسے بولیے سبحان اللہ او مرگے جنا دے وہ ہی کین مرگے ساڑھاتے ہے ہر اکتاج دار زندہ اب بات نہ بولا سبحان اللہ ساڑھاتے ہے ہر اکتاج دار زندہ ساڑھے ولی زندہ ساڑھے نبی زندہ ساڑھے صحابہ اکرام زندہ ہر اکتاج دار زندہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے آقا دی بارکا دے اندر آئے ہتھ بن کرز کر دینے آقا میرے آقا امیرہ تے غریبہ واسط سارے واسط رحمت بانکے آئے میرے آقا تے او آقا نے جیڑے جانوران یہ بولی آمی سمائیتے ہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ ہتھ بن کرز کر دینے آقا کسی سارے صحابیان دے گھر تے شریف لے کے جاندے ہو آقا میں غریب ہم مارا ہوں ہو سکتا تو سیسے واسطے میرے گھر تے شریف نہیں لے کے ہوں دے میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں نو امیرہ واسط رحمت نہیں یا چودریہ واسط رحمت نہیں اللہ نے میں نو پوری قائعنات واسط رحمت بنا کے کر لے آئے حبت نہ بولو سبحان اللہ آقا میرے آقا نے فرمایا جا غلامہ چلا جا جا کے اپنے گھر دے اندر تیاری کر لے اللہ سے تیرے گھر مہمان بڑھن کے آمان گیا حبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ عزیزہ نگرہ میں قدر ازرات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے چند صحابہ نو نال لے لیا چند صحابہ نو نال لے کہ میرے آقا علیہ السلام وزو غلام دے دروازے تے چلے جاندے لے اور میرے آقا علیہ السلام نے جا کے دروازہ کٹ گٹ آیا انجھے دو صحابی نے دروازہ کھولیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم و دی کلی دے اندر رکھیا او دے ارپاگ جڑے نے سولے ہو گئے وہ کلی واس گئی فقیران دی کلی واس گئی فقیران دی او مندیا او مندیا لوگا للاڑا عادت میرے پیران دی میرے آقا علیہ السلام نے انجھے اپنا قدم رکھیا میرے آقا علیہ السلام وہ دے گھردے اندر چلے گئے جدو اندر گئے نا ان دو میں میاں تے بیوی نے گھردے اندر اے گریبے گھردے اندر کوئی چیز موجود نہیں میرے آقا علیہ السلام دیکھ دینے پہ او غلام کدھی سجے جاندہ ہے کدھی خبے جاندہ ہے کدھی اگے جاندہ ہے کدھی پچھے جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گلامہ پریشان کیا ہوئے اکا میں بڑا گریب ہاں اکا میرے گھردے اندر تھے کوئی چیز ہی موجود نہیں اکا میں تو انہوں بٹھاوا کی تھے میں کیس چیز دے ہوتے تو انہوں بٹھاوا مریاکہ علیہ السلام نے فرمایا گلامہ تیرے گھردے اندر چٹائی اے وے اکا اے وے فرمایا چٹائی لے ایسی چٹائی تھے بیجا مانگے حبت نہ بولے سبحان اللہ آؤ عزیزہ نگرہ میں قدر ازرات نبی پاک علیہ السلام دے گلاموں مریاکہ علیہ السلام چٹائی تھے بے جاندے نے اوہ گلام پھر کدھی اگے جاندہ اے کدھی پچھے جاندہ اے کدھی سجے جاندہ اے کدھی کھپے جاندہ اے مریاکہ علیہ السلام نے فرمایا اوہ گلامہ ہنکیوں پریشانے حت بن کے ارز کر دیا ودعا دے چیرے والیا واللیل دیا زلفان والیا علم نے شرح دے سینے والیا مازاگ دے نینہ والیا آقا میرے گردے اندر کوئی چیز مجود نہیں آقا میں تو انہوں کھلاوانگا کی آقا میں تو انہوں پھیلاوانگا کی میری آقا نے فرمایا سادہ پانی لےیا ابترہ بولے سبحان اللہ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ گلامہ تیرے گردے اندر سادہ پانی ہے وے آقا ہے وے فرمایا سادہ پانی لے آسی سادہ پانی پیلاوانگے آقا میں مارا مغریبا میرے گردے اندر برتنی مجود کوئی نہیں مری آقا علیہ السلام دیا اکھا میں چھتھ رو آگے مری آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنا گریب ہیں مری آقا علیہ السلام نے فرمایا تون دا سہاں تسی کی میں پانی پین دے ہو حطبان کی ارد کردہ ہے ودہ دے چیرے والیا واللین دیا ذلفا والیا علم نشراہ دے سینے والیا مازاک دے میںنا والیا آقا جدو میں نو پیاس لگ دیئے نا آقا منو پیاس لگ دیئے میں اس طرح حتان دا چلو بنالینا مری بیوی مشکیزہ موڑ دیتے اٹھا لیندیئے مشکیزہ گیڑ دی ریندیئے آقا میں پانی پی لیننا ابتنا بولو سبحان اللہ آؤ عزیزہ نگرہ میں قدر ازرات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ غلامہ تیری بیوی کی میں پانی پین دیئے حطبان کی ارد کردہ ہے ودہ دے چیرے والیا واللین دیا ذلفا والیا جدو میری بیوی نو پیاس لگ دیئے اوہ حتان دا چلو بنا لیندیئے آقا میں مشکیزہ موڑ دیتے اٹھا لیندیئے آقا میں مشکیزہ گیڑنا وہاں میری بیوی پانی پی لیندیئے آقا جدو میرے بچیاں نو پیاس لگ دیئے اسی مشکیزہ موڑ دیتے اٹھا لیندیئے میرے بچے حتان دا چلو بنا لیندیئے آقا پانی پی لیندیئے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اوہ غلامہ پریشان نہ ہو آج مشکیزہ تنو چکیں گا یاد اللہ والے حتان دا چلو میں محمد بناواں گا آج مشکیزہ تنو اٹھائیں گا یاد اللہ والے حتان دا چلو میں محمد بناواں گا مشکیزہ تنو گیڑیں گا میں اپنے لباندنال پانی پی لماں گا ابتنا بولو سبحان اللہ علماء فرمادے نے کہ اوہ صحابی نبی پاک علیہ السلام جدو چلے گئے نا پانی پی کے ان اوجرہ مشکیزہ سی جتھے نبی پاک علیہ السلام دے لب مبارک لگی ہوئیسا نبی پاک علیہ السلام دے ہونٹ مبارک لگی ہوئیسا نبی وہ صحابی نے کی کتا اتنا اتنا چمرہ جڑے نا انہوں کٹ لیا کٹ کے رکھ لیا ان جدو میں مکہ شہر دے اندر کسے انہوں میں کوئی بیماری لگ جان دیے وہ صحابی دے گھر تشریف لے کے آ جان دا ہے وہ صحابی کی کر دا ہے وہ مشکیزہ دا جڑا ہوئی ٹکڑا چھوٹا دیا انہوں پانی پیلا دن دا ہے اللہ انہوں شفاوہ تا فرما دن دا ہے ابت رب اللہ سبحان اللہ اللہ انہوں شفاوہ اتا فرما دن دا ہے نبی پاک علیہ السلام دے گھلامو اے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر ہے میرا اے وی جدا نے کیا دا ہے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام دے پھر او جڑا غریب گھلام سی میرے آقا نے اتنا نوازیا اتنا نوازیا کہ اگر کوئی بھی مکہ دا بیمار اندہ سی نا تی او دے گار آندہ سی تی او پانی پی لیندہ سی تی پھر جاندے انہوں نظرانہ پیش کر کے جاندہ سی پھر مکہ دا سب تو امیر صحابی بانے کے آسی میرا وی جدا نے کہندہ صحابی بول کے کہندہ اڑائے ملکہ محبت نالا کو سدا وسدا روے تیرا دوار آیا سدا وسدا روے تیرا دوار آیا رسول اللہ جتے ہوندہ گریباندہ گزار آیا صحابی جڑا مکہ دا سب تو غریب سی میرے آقا دے قدم لگن دی دے رہے میرے آقا علیہ السلام دے تشریف لیون دی دے رہے مکہ دا سب تو امیر صحابی بان گیا سی ابی پاک علیہ السلام دے غلامو حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکہ دے اندر سب تو امیر عورت نے میرے آقا علیہ السلام دی یہ انہوں نے شادی نہیں ہوئی میرے آقا علیہ السلام دی شادی تو پہلے دی گال لے سب تو امیر نے مکہ دے اندر تجارت کر دینے کاروبار کر دینے ایک دن نا ایک غلام آیا آقا تو آکے کہنے لگا کہ بی بی پاک اہاں سنے آئے کہ مکہ دے اندر ایک نبی پیدا ہویا ہے جیڑا بڑا ہی سنے آئے بڑا ہی خوبصورت ہے جیڑا انہوں ویند آئے او دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاند آئے حبت نہ بولا سبحان اللہ جیڑا انہوں ویند آئے او دا ہی ہوکے رہ جاند آئے بی بی پاک فرمان لگیا اچھا جاؤں ہوں انہوں ذرا بلا کے لے کے آئے غلام گئے جا کے انہوں انہوں بلا کے لے کے آئے جیڑا نبی پاک علیہ السلام آئے نا سیدہ ختیجہ فرمان دیا نے کہ میں تیرے بڑے چرچے سنے نے کہ تو بڑا صادق تے امین ہے بڑا خوبصورت ہے جیڑا تینوں ویند آئے کریے میں تجارت کرنی ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت علماء اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا علامہ امار شاکر صاحب تشریف لے آئے اسی انہوں نے خشام دید کہنے ہیں میں چند منٹان دن در اپنی گفتگو ختم کر کے مائکوں نہ دے حوالے کرنگا اچھا یہ اگر اواقعہ سننا ہے پھر محبت نہ بولا سبحان اللہ اچھا بی بی پا کہہ لگی ہے کہ انجھ کر لینے آ کہ تُو نہ انجھ کرے کر کہ جڑا میرا ماں لینا دوسرے ملک جا کے فروخت کرنا ہے کہ تُو اس طرح کر میرے نال چل میرے جڑے غلام نے انہ دن نال چل تجڑا منافع ہوئے گا نا وہ آپ دعا دکار لانگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک میں نے منظور ہے اور نبی پاک علیہ السلام آگے اور میسرہ نے نے اپنا مال اونٹھان دے اتے لدا دیتا تھی ایک بی بی پاک دے کہ گلام سی میسرہ میسرہ نے کول بلایا بلا کے کہا لگیا کہ میسرہ تُو ہننا اس محمدہ تھیان رکھنا ہے رستے اندر جاندیاں ایریاں خوبیاں میں تلاش کرنیاں نے تھی ایرے عیبوی ویکھنے نے کہ او تم انہوں آ کے دسنے نے جدو مال ویچ کے واپس آئے نا مال ویچ کے واپس آئے نبی پاک علیہ السلام انہوں بی بی پاک نے میسرہ نے کول بلایا کول بلا کے کہا لگیاں ہاں وہی دس ہاں ذرا میسرہ تینوں میں کلیا سی کہ ایرے محمدہ عیبوی ویکھنے نے خوبیاں بھی ویکھنیاں نے سب تو پہلے جڑے ایرے ویچ عیب ویکھنی نے او ذرا بیان کارا کی بیان کارے بولو کی بیان کارے عیب بیان کارا میسرہ بیان گیا ان دو میں ہمڑے سا ہمڑے بیٹھے نے میسرہ کہنے لگا بی بی جی جدو اسی کافلہ لے کے چلے نا ٹورے نا تھوڑا آج ایسی اگے گئے پہ اے وینے کی ہیں کہ سورج نے روشنی کی تھی ہے تو پہ لگی ہوئی ہے اسی جانے پہ سڑے سارے ہیں دے اتے تو پہ لیکن او جڑا حاشمی شہزادہ سی نا او دے اتے سورج نے چھاں کی تھی ہوئی ہے حبت نہ بولے سبحان اللہ آؤ عزیزہ نگرہ میں قدر ازرات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بی بی بول کے کہنے لگی میں سرہ میں تینوانیاں او دے عیب بیان کر او دے نقص بیان کر جیڑے او دے بچ عیب ویکنی عیب بیان کر دھوٹے او دیاں خوبیاں بیان پیا کرنا ہے کہنے لگا بی بی مافی دے دے گلتی ہو گئی ہے اور میں او دے عیب بیان کرانگا بی بی پاک لگیاں ہنکی ہویا ہے کہنے لگا جدو سی تھوڑا جاگے چلے آن بی بی سانو پیاس لگ جاں دیئے سانو پوکھ لگ جاں دیئے جدو پیاس لگی نو سا آشمی شہزادہ دی بارگا دیندر ارزگی تھی سوڑے آن سوڑے سانو پیاس لگی یہ آشمی شہزادہ بول کے کہنے دائے میں سرہ پریشان نہ ہو میں محمد تیرے نالا میں سرہ پریشان نہ ہو میں محمد تیرے نالا بی بی ایسی تھوڑا جاگے گیا ہے اگے ایک گھو آیا بی بی پاک انہیں محمد ریاں کھائی دیو جو پانی کڑیا جائے جدو پانی نکالیا گیا پانی میں کھا رہا تے نمکینے اس آشمی شہزادہ دی نے اپنا لعاب مبارک اپنا تک مبارک اس کومے دی اندر سٹیا بی بی لعاب ڈگن دی تیرے کومے دا پانی شہد نالا مٹھا ہو جاندہ بی 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 بول کے کہن دیا میں تی نوانی آہدے نقص بیان کر اوہدے عیب بیان کر تم فیر ہو دیا خوبیہ ہی بیان کری جانا اے تم فیر ہو دیا خوبیہ بیان کری جانا میں تی نوانی آہدے نقص بیان کر کہنے کا بی بی گلتی ہوگا بی بی جدو سی تھوڑا جاگے گیا ہے تھا سانو لگ گئی سی پوکھ حاشمی شہزادہ دی بارگاہ دے اندر اندر ارض کیتی سونے یا کھجورہ جڑی ہیں لیا کیا اس عورتے ختم ہو گئی آنے انہوں نے پوکھل آگ گئی ہے میرے اکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حاشمی شہزادہ نے فرمایا کہ میں سرائے اس جنگل دے اندر کوئی درخت تلاش کر میں ویکھیا بی بی ایک کھجور دا درخت ہے سکیا ہویا سڑیا ہویا جدے اتے انگو خجورہ لگن دی امید ہی کوئی نہیں بی بی حاشمی شہزادہ میں نے اتے کول لیا گیا خجورہ والا اشارہ کیتا او درخت جدے اتے خجورہ لگن دی امید ہی کوئی نہیں سی اس حاشمی شہزادہ دے اشارہ کرن دی دے رہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اس خجورہ دے درخت دے اتے خجورہ لگ بھی گئی ہیں دے پک بھی گئی ہیں اب بطرہ بولو سبحان اللہ آہو عزیزہ نگرہ میں قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں محسرا بول کے کہلے گا بی بی جدو اسی منڈی اندر چلے جانے یا جدو اسی منڈی پہنچنے یا وہ تے جا کے وینے کیا ساری منڈی ختم ہو گئی ہے بی بی پاک علیہ تینو تے منڈی دے ٹائم دا پتا سی تینو تے پتا سی کےڑے وقت مال فروغ تندائے پھر تُو لیٹ کیا ہوئے ہیں میں حاشم شہزادے دی بارگاہ دے اندر ارزکیتی سونے یا منڈی دا ٹائم ختم ہو گیا ہے ابو جہل مال ویچ کے واپس جا رہے ہیں ابو جہل مال ویچ کے واپس جا رہے ہیں عطبہ تِ تیبہ تِ شہبہ مال ویچ کے واپس جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں محسرا بول کے کہلے گا بی بی او حاشم شہزادہ بول کے کہلے گا محسرا پریشان نہ یو میں محمد تیرے نالا میں محمد تیرے نالا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بی بی کہن لگی فر کی ہویا توجہ کرے آجی کہن لگی فر کی ہویا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں محسرا کہن رہا ہے کہ جدوں اسی منڈی پہنچے نا منڈی اندر مال رکھیا کوئی بندہ نہیں سی مجود سارے مال ویچ کے واپس جا رہے ہیں بی بی پریشان ہو گئی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں محسرا کہن لگا کہ بی بی اس حاشمی شہزادے نے مال راکھا کہنا صرف ایک آواز دیتی ہے ایک حکم آرے آئے کہ آجو مال لے لو ابترہ بولو یار سبحان اللہ ہاو عزیزہ نگرہ میں قدر حضرات بی بی پاک کہن لگیا میرا مال بڑا خالص ہوندہ ہے میرا مال بڑا تیز ہوندہ ہے اس وجہ تو سارے لوگ واپس آگے حاشمی شہزادہ بول کے کہن دا ہے بی بی تو کیڑیاں گلا پئی کرنی ہے مال والتے ویندہ ہی کوئی نہیں سارے مصطفیٰ دے حسنو جمال وال ویندے نے سارے مال وال حسنو جمال ویندے نے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں محسرا بول کے کہن لگا بی بی سن لے جد ام اس حاشمی شہزادے نے آواز دیتی ان جیڑے مال دی قیمت وہ حاشمی شہزادہ پنج رپی لگاندہ ہے لوگ دس دینے نے بی بی کہنے لگے میں تنو آنیاں دے عیب بیان کرنے انہیں ہاتھ بننے ہاتھ بننے کی حضر کردہ بی بی انہوں نوکری ویچ رکھنے ہی تراکھنے تلہار ڈبل کرنیاں کرنے نہیں کرنی نہ کرنے لیکن ایک گل سن لے کہ اس حاشمی شہزادے دے میں عیب کمیں بیان کرنے جنہوں رب کائنات نے بنایا ہی بے عیب ہاتھ بننے